بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت ملی سانی افقہوں قول ڈیر سوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے جارہے ہیں جس کا نیم ہے سیڈ پریکٹیکل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی سیٹویشنز آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ ہم کلیکٹیو ناؤن کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم کلیکشنز کی بات کرتے ہیں گروپس کی بات کرتے ہیں وہ بات بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ گروپس میں اگر آپ کسی چیز کو انیلائز کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے ایس کمپیرڈ ٹو ادر سیٹویشن فار اگزامپل جیسے آپ ایک کالج کی اگزامپل لے لیں تو اگر کالج میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں جیسے ایف ایسی کی کلاسز بی ایسی کی کلاسز اور اس میں بھی سائنسز اور آرٹس کی ڈیفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں اگر آپ ان تمام کلاسز کو ایک سنگل گروپ میں اکٹھا کر کے پڑھانا چاہیں تیچ کرنا چاہیں وہ بھی ڈیفکلٹ ہوگا انیلسز کرنا چاہیں ان کا وہ بھی ڈیفکلٹ ہوگا ایس کمپیرڈ ٹو اگر آپ تم کو سیپریٹلی جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں تو تو اٹ مینز سیٹ جو ہے کولیکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے پریکٹیکل لائف کے ہر فیلڈ میں جیسے ہم نارملی فلوک آف برڈز کی بات کرتے ہیں فلیٹ آف شپس کی بات کرتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے اس طرح کے کولیکٹیو ناؤن پریکٹیکل لائف میں یوز ہوتے ہیں جیسے بنچ آف فلاورز ہیں ایلبم آف پکچرز ہیں کلاس آف سوڈنٹس پیک آف پلینگ کارڈز سٹاک آف گوڈز ٹیم آف پلیئرز باسکٹ آف فروڈ فیملی آف میمبرز ایٹسٹرہ بہت ساری ایسی 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 آپ کو پریکٹیکل لائف میں مل جائیں گی تو میتمیٹکس میں بھی جو کولیکشن ہے اس کا ایک نام رکھا گیا ہے جس کو ہم نے سیٹ کہا ہے تو اس کی کچھ سپیسیفک پروپرٹیز ہیں کیونکہ حر کولیکشن کو آپ سیٹ نہیں کہہ سکتے اس میں جو ہے وہ سپیسیفک پروپرٹیز ہیں جن کو سامنے رکھنا پڑے گا تو میتمیٹکلی ہم اس کو ڈیفائن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں یہ سیٹ ایس ایس ای ولی فائن ایڈ دیسٹنگٹ کولیکشن آف آب جیچ اس میں دو چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہے فرارسٹ آف آل لیکشن وو سیکنڈ دیفائن and second one is distinct distinct تو simply آپ اس کو understand کر سکتے ہیں کہ repetition نہیں ہونی چاہیے مطلب آپ اس collection میں کسی بھی ایک چیز کو repeat نہیں کر سکتے اور secondly well defined یہ ہے کہ collection کے اندر آپ ایسا rule define کریں جس سے آپ collection کو properly define کر سکے جیسے for example اگر میں کہتا ہوں collection of small students in class 8 حالانکہ یہ ایک collection ہے لیکن اس میں یہ جو word میں نے use کی ہے small student اس کا کوئی criteria نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم جو small students ہوں گے ان کو separate کر سکتے ہیں it means یہ relative word ہے اور relative word آپ کو پتہ ہے ایسے words ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے بارے میں specifically جو ہے وہ بیان نہیں کرتے لیکن sets کے اندر ہم properly چیزوں کو define کریں گے first of all and then اس میں چیک کریں گے کہ اس collection میں repetition نہیں ہونی چاہیے وہ چیزیں distinct ہونی چاہیے تو then وہ collection جو ہے وہ آپ کا set کہلائے گی اب اس collection کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ان لو آپ اٹھو اون ایوز ایو آبجیکٹ ہوں گے تو دان ہی وہ dons leaksor بنے گی مثومت Becauseanch foo میں ہموں ایک ہوں پڑال sends اور تم دوتا م آیا جو ہے وہ من قراریبس کو سنگل آبجیک ووووووووووووووووووووووووووووووووووووot میں سیکھک ، کلئی او بات ایمس ایج رہی ہو چکن یدو میشنو با سید ہی جنی سن bill EKسرلن ای جدavin کل ایلن لگ سنگیئی جس ne sekt ہی بھی نیول اشارلن..! تو ایمس ای object کتنے آئیں گے آپ کے سیٹ میں وہ one object بھی ہو سکتا ہے more than one بھی ہو سکتا ہے nothing بھی ہو سکتا ہے اب جب بھی کوئی collection آپ کے پاس آئے گی تو definitely آپ اس کو label کریں گے کسی name کے ساتھ nominate کرنے کے لیے ہم capital letters جو ہے انگلیش alphabets ان کو use کریں گے capital a capital b capital c and lowercase letters جو ہوں گے وہ اس set کے element کو represent کریں گے فارے set a اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک set a ہے تو اس میں کوئی element ہے x جو ہے تو اس کو mathematical ہی ہم اگر denote کرنا چاہیں تو ہم لکھیں گے x belongs to capital a belongs کے لیے ہم یہ epsilon کے سیمبل جو ہے وہ use کریں گے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ x جو ہے وہ set a کا element ہے اگر x set a کا element نہ ہو تو پھر ہم اس کو represent کرنے کے لیے epsilon کے اوپر ایک line لگا دیں گے یہ تو it means اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ x جو ہے وہ set a میں exist نہیں کرتا یہ اس کا element نہیں ہے after then set کو لکھنے کے ہمارے پاس تین مختلف جو ہیں وہ methods ہیں اس میں جو first method ہے وہ ہے descriptive method second one is tabular method and last one is a set builder method descriptive method جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم just sets کو describe کریں گے جیسے آپ کے پاس ہے set of all vowels of english alphabets یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں set of first five natural numbers it means descriptive method میں just ہم set کو words میں describe کریں گے second method is tabular method tabular method میں ہمیں elements کو list کرنا پڑے گا ان کو آہ لکھنا پڑے گا تمام elements کو brackets کے اندر a set may be specified by listing its elements within brackets brackets کے اندر آپ ان کے تمام elements کو list کریں گے جیسے set of all vowels of english alphabets تھا تو اس میں آپ نے وہ تمام جو vowels alphabet سے ان کو لکھ دیا small a e i o and u اسی طرح اگر set of first five natural numbers جو ہے ان کو آپ tabular method میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھیں گے a is equal to one two three four and five third one is set builder method set builder method is very important method اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک arbitrary variable ہوگا x جو represent کرے گا اس complete set کو جو آپ جس کو لکھنا چاہ رہے set builder notation میں and mention ہم وہاں پہ mention کریں گے the property which is to be possessed by a set وہ set جو بھی کوئی quality کوئی property رکھتا ہوگا اس property کو ساتھ mention کیا جائے گا تو دو چیزیں ہوں گی set builder method میں first of all آپ اس میں کوئی بھی arbitrary element choose کریں گے اور وہ element ایسا ہوگا جو اس complete set کو اس whole set کو represent کرے گا اور ساتھ ہم اس میں کوئی بھی ایک quality کوئی بھی ایک property جو وہ set possess کرتا ہوگا وہ property ساتھ mention کریں گے تو ان دو چیزوں کی مدد سے ہم set builder method کے ذریعے کسی بھی set کو لکھ سکتے ہیں جیسے کہ set of all vowels of english alphabards ہے اس کو set builder method کے لیے ہم لکھیں گے x such that x is a vowel of english alphabards تو ہم نے ایک تو یہ variable لے لیا arbitrary variable جو ہے x جو ہے وہ تمام vowels کو denote کرتا ہے اور second one ہم نے وہ property لے لی جو اس set میں پائی جا رہی تھی second one example اگر ہم set of all first five natural number ہم نے اس میں denote کرنا ہے set builder method میں تو اس کے لیے ہم کر لکھیں گے اس کا نام رکھ لیتے ہیں v is equal to x such that x belongs to اس set کا نام لکھیں گے اور وہ set ہے ہمارے پاس natural number capital n and اس کے بعد اس property کو لکھیں گے جو اس میں set میں exist کرتی تھی اور وہ ہے x less than equal to five تو ہم نے ایک arbitrary variable لے لیا اور ساتھ ہی وہ quality جو اس set میں پائی جا رہی تھی یہ دونوں چیزوں کو ہم نے ملا کر set builder method کے تحت ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اسی طرح کوئی بھی set آپ کو دیا گیا ہو تو آپ اس notation کے تحت اس کو لکھ سکتے ہیں اب کچھ important sets ہیں جن کو ہم نے utilize کرنا ہے اس theory میں تو ان میں first of all ہے set of natural number جس کو capital n سے denote کرتے ہیں اس کے name کا جو first word ہے اسی سے اس کو represent کیا گیا ہے یہ set start ہوتا ہے one سے اور continuously elements اس کے جو ہیں وہ two three so on چلتے جا رہے ہیں تو آپ کو ہر set کے بارے میں دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اس کو represent کس سے کرتے ہیں number one number two start کہاں سے ہوتا ہے number three اس کے element کس طرح کے ہیں جیسے اگر natural number کی بات کرے تو اس کے consecutive elements ہیں جیسے one کے بعد two two کے بعد three four five and so on اسی طرح set of whole number ہے set of whole number جو ہے وہ بھی اپنے name کے first word سے ہی represent کیا گیا ہے و سے اور یہ start ہوتا ہے zero سے zero سے start ہو کے onward one two three and so on یعنی set of natural number میں جسٹ آپ ایک element کا اضافہ کر دیں zero جو ہے تو وہ set بن جاتا ہے set of whole number next one جو ہے وہ ہے set of integers جیسے اس کا name جو ہے وہ i سے start ہوتا تھا تو basically ہونا تو یہی چاہیے تھا جو previous routine تھی کہ اس کو capital i سے denote کیا جاتا ہے لیکن اس کو capital z سے کیوں denote کیا گیا ہے اس کی reason کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک german word ہے اور وہ لفظ ہے یہ جو زہلن ہے start پہ جو set of integer تھا اس کو set of zہلن number کہا جاتا تھا تو اسی کا جو first word تھا routine کے مطابق اس first word سے ہی اس کا name رکھا گیا تھا capital z تو capital z جو ہے set of integer سے اس میں set of whole numbers بھی ہیں complete set of whole numbers number one number two negative set of natural numbers جو ہے ان کو بھی اگر اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو آپ یہ جو مکمل ایک set بنتا ہے جس میں zero بھی ہے zero نہ تو negative ہے نہ ہی positive number one اور number two اس میں set of positive natural number بھی ہیں اور set of negative natural number جو ہے وہ بھی ہیں تین طرح کے اس میں elements ہیں یعنی zero بھی negative numbers بھی اور positive numbers بھی تو ان تینوں کو ملا کے جو نیا set بنے اس کا نام رکھا ہے set of zehlen numbers جن کو بعد میں translate کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا set of integers اور اس کو capital z سے denote کیا گیا تھا اس کے بعد ہے capital a سے represent کیا جاتا ہے set of even numbers اب even numbers وہ ہیں جن کو آپ two کے multiple کی form میں لکھ سکتے ہیں وہ تمام numbers جن کو two کے multiple کی form میں لکھ سکتے ہیں وہ set of even numbers میں آتے ہیں two کے multiple میں اب جیسے zero ہے zero کے بارے میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں اس کو even number کہا جاتا ہے تو definitely جیسے four ہے اگر آپ کے پاس four ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں two into two تو two ہے اس کو لکھ سکتے ہیں one into two تو آپ دیکھیں یہ دونوں جو ہے وہ two کے multiple کی form میں لکھے ہوئے ہیں اسی طرح zero ہے اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں zero into two تو چونکہ ہر وہ number جو two کے multiple کی form میں لکھ سکتے ہیں یا in general کہہ سکتے ہیں two n کی form میں لکھ سکتے ہیں اور n یہاں پہ کوئی بھی integer ہو سکتا ہے آپ کا تو وہ number آپ کا even number کہہ لاتا ہے تو اس میں zero ہے plus minus two plus minus four and so on اسی طرح چلیتے جا رہے ہیں اسی طرح set of odd integer سے odd integers d capital o سے اس کو denote کیا گیا ہے اور وہ تمام number جو two کے multiple کی form میں نہیں لکھے جا سکتے ان کو ہم set of odd numbers میں رکھتے ہیں اور اس میں جو first ہے وہ plus minus one plus minus three plus minus five and so on اسی طرح چلتے جائیں گے next one is very important جس کا name جو ہے وہ set of prime numbers اور normally اکثر یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ جو one ہے اس کو کیوں prime number میں نہیں رکھا جاتا ایسا number which have exactly two divisor اور distinct divisor exactly two distinct divisor ایسا number جس کے exactly two distinct divisor ہو اس کو ہم prime number بولتے ہیں جیسے اگر آپ اس کی two کی بات کر لیں تو two کے بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ exactly two different divisors ہیں وہ ہیں اگر two ہے تو first divisor اس کا جو ہے وہ one اور second one two itself اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی third divisor اس کا نہیں ہے اور one اور two جو ہیں یہ دونوں distinct ہیں تو یہ اس property پہ پورا اترتا ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ prime number کہتے ہیں اسی طرح five کی بات کر لیں تو five کا بھی ایک one divisor ہے ایک five itself divisor ہے تو اس کے بھی آپ کے پاس two distinct divisor لیکن اگر one کی بات کریں تو one کا ایک one divisor اور ایک itself لیکن یہ دونوں divisor جو ہیں جو آپ کے پاس آئیں according to rule یہ دونوں divisor اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ دو نہیں ہیں بلکہ وہ تو سیم ہے وہ تو start پہ بھی one نہیں لکھا ہے اور second position پہ بھی one نہیں لکھا ہے تو ہماری property تو prime number کی یہ تھی کہ exactly two distinct divisor ہونی چاہیے it means اس کے two distinct divisor نہیں ہے اس لیے یہ prime number میں نہیں آتا تو set of prime numbers جو ہے اس میں two first element ہے three ہے five seven and so on اسی طرح چلتے جائیں set of rational number very important set of rational number جو ہے اس capital کیو سے represent کیا گیا ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو capital R سے denote کرنا چاہیے تھا اگر آپ previous routine کو دیکھیں یہاں پہ یہ name جو ہے یہ اس کے structure کی وجہ سے رکھا گیا ہے جو structure اس number کو بنانے کے لیے utilize ہوا ہے وہ ہے یہ پی آور کیو چونکہ دو integers کا quotient کیا گیا ہے تو quotient سے اس کا name جو ہے وہ capital کیو رکھا گیا تھا اور اس کی definition کچھ اس طرح سے ہے کہ x such that x is equal to p over q اور p اور q دونوں کے دونوں set of integer میں سے ہوں گے اور second one very important property جو اس میں ہے وہ ہے کہ q is non zero q کبھی بھی zero نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر denominator میں zero آ گیا تو یہ تو number ہی finite نہیں رہے گا and defined ہو جائے گا اسی طرح بہت سارے ایسے numbers ہیں جن کو آپ اس structure کے مطابق لکھ سکتے ہیں جیسے simple natural number کی بات کر لیں two three five اگر آپ اس کو p over q کی form میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں two over one three over one five over one it means کوئی بھی natural number یا whole number یا integer آپ کے پاس ہے آپ اس کو p over q میں لکھنا چاہیں تو اس کے denominator میں one لکھ سکتے ہیں تو it means all integers are rational numbers اس کے بعد q ڈیش جو ہے this set of irrational numbers ہے جس میں ایکس such that x not equal to p over q جو p over q کی form میں نہیں لکھے جا سکتے فریکشنل فارم میں نہیں لکھے جا سکتے اس میں بھی p اور q integer ہی ہونے چاہیے اور q non zero ہی ہونا چاہیے تو ایسے بہت سارے numbers ہیں جیسے scale root 3 ہے scale root 5 ہے scale root 7 ہے یعنی اگر آپ simple in general کہنا چاہیں تو n کا scale root where n is a prime number اگر n آپ کے پاس prime number ہے تو پھر اس کا scale root جو ہے always will be irrational number اس کو آپ کبھی بھی fractional form میں convert نہیں کر سکتے چونکہ ہم جو rational number ہے اس کی جو second definition ہے decimal representation جو ہے وہ بھی already discuss کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کی جو decimal representation ہے اس میں decimal part جو ہے وہ terminating ہو finite element رکھتا ہو تو then بھی آپ اس کو fractional form میں transform کر سکتے ہیں اور آپ اس کو rational number کہتے ہیں number two اگر fractional part جو ہے جو decimal part جو ہے وہ terminating نہیں ہے infinite تک جا رہا ہے تو then اس میں اگر repetition آ جائے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ fractional form میں transform کر سکتے ہیں تو again وہ number جو ہے وہ rational number ہوگا تو last one thing is that کہ اگر آپ کے پاس ایسا fractional number ہے جس میں decimal part جو ہے نہ تو وہ terminating ہے نہ وہ اس میں repetition آ رہی ہے تو it means then وہ جا کر number آپ کا جو ہے وہ irrational ہوگا یعنی irrational number جو ہے وہ non-terminating اور non-repetition والا number ہے اب یہ دونوں numbers جو ہیں rational اور irrational یہ دونوں sets جو ہیں یہ disjoint disjoint کا مطلب اگر آپ ان دونوں میں دیکھیں تو کوئی چیز common نہیں ہے کوئی number common نہیں ہے جو number جو element set of rational number کا ہے وہ irrational کا نہیں ہو سکتا اور جو irrational کا ہے وہ rational کا نہیں ہو سکتا تو it means یہ دونوں کے دونوں sets جو ہیں یہ disjoint ہیں تو ان دونوں کو combine کریں تو وہاں سے آپ کو grand set ملتا ہے ایک بڑا set ملتا ہے جس کا نام ہم رکھا ہم نے رکھا ہے set of real numbers تو set of real number is the union of set of rational and irrational numbers اس کے بعد ہے ہمارے پاس equal sets sets میں اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ہوتی ایک number of elements اور ایک دوسری چیز وہ elements کون کون سے ہیں وہ members کون کون سے ہیں اگر آپ set a اور set b کو غور سے دیکھیں تو set a میں جو number of elements ہیں one two three and four elements ہیں اور set b میں بھی one two three and four اس کا مطلب دونوں sets کے number of elements same ہے number two elements first جو ہے وہ one ہے تو ادھر بھی one ہے it means جو element a میں تھا one same element b میں بھی ہے اسی طرح second element بھی ہے third element بھی ہے and fourth element بھی same اسی طرح کہی ہے اس کا مطلب ہوا کہ جو elements set a میں ہیں وہ تمام elements set b میں بھی ہیں اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ set b کے تمام elements set a کے بھی elements ہیں تو both sets are equal because both have same number of elements and also same elements ان کے elements بھی same ہیں اور ان کی تعداد بھی same ہے اس لیے یہ دونوں sets اپس میں equal ہیں تو two sets a and b are equal if and only if they have same elements اگر دونوں same elements رکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ equal sets ہیں وہ sets ایکیویلنٹ ہوتے ہیں جن کے number of elements same ہوتے ہیں لیکن element بزاتے خود وہ نہیں ہوتے جیسے کہ آپ example کے طور پر دیکھ سکتے ہیں set a میں one two three four elements ہیں لیکن set b میں a b c and d elements ہیں number of elements جو ہیں وہ set b میں بھی four ہیں اور number of elements set a میں بھی four ہیں تو یہ دونوں sets آپس میں ایکیویلنٹ ہیں کیونکہ ان کے elements different ہیں لیکن تعداد ان کی برابر ہے ایک important note ہے کہ equal sets are equivalent اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایکیویلنٹ میں جسٹ ہم ان کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو equal sets میں تو تعداد definitely same ہوتی ہے اس لیے equal sets are equivalent but converse may not be true اس کا converse جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ true ہو کچھ ہی important sets ہیں جیسے first of all ہے empty set are null set a set which has no element is called empty set ایسا set جس میں کوئی element نہیں ہوتا اس کو ہم empty set کہتے ہیں یا پھر دوسرا name اس کا null set ہے it is denoted by empty braces کے ساتھ اس کو represent کیا جاتے ہیں یا پھر ایک ورڈ ہے فائی فائی کے ساتھ اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں five singleton set a set having only one element جس میں صرف ایک ہی element ہو is called singleton set جیسے only two لکھا ہوا ہے اور second میں only zero لکھا ہوا ہے are the examples of singleton sets one should not confuse with five and set with element five جو first one ہے simple five جو ہے it means یہ empty brackets کو represent کرتا ہے اس میں کوئی element نہیں ہے لیکن جو second set ہے جس میں five کو as a element mention کیا گیا یہ five جو ہے یہ element ہے set کا تو اس کا مطلب ہوا یہ singleton set ہے کیونکہ اس میں ایک element جو ہے وہ exist کرتا ہے تو یہ ہی لکھا یہاں پہ بھی five is empty set and this one is a singleton set having element five اس میں five ایک بزاتے خود ایک element کے طور پر استعمال ہوا ہے ایک بہت common سا question ہے کہ جس میں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ set تو ایک collection کا نام ہے لیکن جو ڈی سیٹ ہے یا نل سیٹ ہے اس میں تو کوئی collection نہیں ہے تو پھر ہم اس کو set کیوں کہتے ہیں تو اس کے مطلب ایک میں separate اس topic پر ایک ویڈیو بناوں گا تاکہ اس concept کو میں آپ کے لئے clear کر دوں ڈی آرڈر آف سیٹ کیا ہوتا ہے ڈی آرڈر آف سیٹ mean number of elements in that set جیسے اگر آپ set of vowels کو دیکھ لیں تو اس میں first element second third fourth and fifth اس کا order جو ہے وہ five ہوگا اگر آپ set of english alphabet جو total ہیں ان کو دیکھ لیں تو اس میں twenty six اس کا order ہو گیا تو دی آرڈر آف سیٹ اے is ڈی نوٹڈ بائے بگ او کے ساتھ ہم represent کرتے ہیں order of capital اے یا پھر اے کا موڈ لگا کے بلکہ بگ او جو ہے وہ نل سیٹ کے لئے ہم use کرتے ہیں نل سیٹ یہ جسٹ او لکھتے ہیں order سے جو first word ہے order کا یا پھر اے کا موڈ لکھتے تھے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اس اے میں کتنے elements ہیں وہ اس کی تعداد ہم نے لکھنی ہے write the order of the following sets جیسے first set ہے اس میں set of natural number ہے اور وہ fifteen تک دیئے گئے ہیں اسی طرح second set جو ہے اس میں a1 a2 a3 تین element ہے next one جو ہے یہ empty ہے اور اس میں کوئی element نہیں ہے set d میں one two three so on تک ہیں تو اس کا مطلب اس میں infinite elements ہیں تو جو order ہے first set کا a کا وہ fifteen ہے b کا order جو ہے وہ three ہے کیونکہ اس میں three element ہے c میں element ہی کوئی نہیں ہے اس کا order zero ہے اور d میں infinite number of elements ہیں اسی لیے اس کا order جو ہے وہ infinity ہے جیسے set کے نام سے ظاہر ہے کہ اگر کسی set میں number of elements finite ہیں تو وہ finite ہوگا a set which has finite number of elements is called finite set otherwise it is called infinite set اگر آپ اوپر والی examples میں دیکھیں تو set a کا order بھی finite ہے وہ بھی finite بن گیا set b بھی finite set c بھی finite لیکن جو set d ہے وہ آپ کا infinite set ہوگا کچھ questions ہیں exercise کے جن کو ہم نے جو ہے وہ solve کرنا ہے according to concept of sets اس کے مطابق first of all جو first question ہمارے پاس write the following sets in set builder notation ہمیں tabulated form میں question دیا گیا ہے اور ہم نے اس کو set builder notation میں جو ہے وہ transform کرنا ہے تو set builder notation کے لیے ہم نے جو چیزیں note کی تھی وہ there will be two things number one یہ تھا کہ آپ کے پاس arbitrary variable ہونا چاہیے اور number two تھا کہ کوئی specific property ہونی چاہیے اس set کے اندر تو ان دونوں چیزوں کی مدد سے آپ set builder formation بنا سکتے ہیں اگر آپ اس set کو غور سے دیکھیں تو اس کا جو starting point ہے وہ zero ہے it means جو zero سے start ہونے والا set ہے وہ set of whole number ہے اسی لیے ہم اس کا name use کریں گے اور اس کے بعد غور سے دیکھنے ہے کہ یہ set of whole number ہے یا set of even number ہے تو ہم نے دیکھا zero کے بعد one one کے بعد two three and so on ten تک جا رہا تھا اس کا مطلب تمام consecutive numbers آ رہے ہیں جو set of whole number کے members ہیں تو یہ set of whole number ہی ہے it means آپ اس کو لکھنے کے لیے x such that x x آپ نے وہی arbitrary element چوز کیا جو اس whole set کو represent کرتا ہے تو x such that x belong کرتا ہے set of whole number سے یہ ہم نے اس کے starting point اور اس کے element سے اندازہ لگایا تھا کہ یہ کون سا set ہے end یہ end کی سیمبل ہے اور چونکہ یہ ten تک جا رہے تھے element تو ہم نے less than equal to ten لکھ دیا اس اس expression کا اس relation کا مطلب یہ ہے کہ یہ one zero سے لے کر ten تک جتنے elements آ رہے ہیں ان سب کو یہ denote کر رہی ہے یہ والی property جو ہے اسی طرح next one question جو ہے اس میں element آپ کو نظر آ رہے ہیں two four six eight and ten اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ set of even number کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا x such that x belongs to set of even number اب چونکہ even number میں negative number بھی آ رہے تھے positive بھی آ رہے تھے اس کا مطلب ہوا اس کو denote کرنے کے لیے آپ کو starting point بھی represent کرنا پڑے گا اور اس کا end point بھی represent کرنا پڑے گا تو x less than ten also equal to ten کیونکہ ten بھی اس میں شامل ہے اگر یہ ten اس میں شامل نہ ہوتا تو ہم یہ equal کی sign یہاں پہ نہ لگاتے ہیں and greater than two two سے بڑے even numbers آپ اس میں set میں دیکھ رہے ہیں جیسے four six and eight اور two بزاتے خود بھی ہے اس لیے آپ نے ساتھ equal بھی لگا دیا تو یہ property in five elements کو represent کر رہی ہے اسی طرح third one ہے zero plus minus one plus minus two plus minus so on plus minus hundred تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایسا set جس میں zero بھی آتا ہے negative number بھی one two three آ رہے ہیں اور positive sorry positive number one two three بھی آ رہے ہیں اور negative numbers minus one minus two minus three بھی آ رہے ہیں تو یہ set of integer کی بات کر رہے ہیں تو ایکس such that x belong to set of integer and اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ number کہاں سے start ہو رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں اس set کو ذرا گوھر سے دیکھیں تو یہ number minus hundred سے start ہو رہے ہیں پھر minus ninety nine and so on پھر zero پھر so on ninety nine plus کے and last پہ hundred تک جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا x less than equal to جو highest number hundred ہے اور greater than equal to جو lowest number ہمارے پاس ہے minus hundred next one ہمارے پاس جو ہے وہ set of vowels دیا گیا ہے انگلیش alphabets ان کو ہم نے جو ہے وہ set builder notation میں لکھنا ہے تو just ایک ویریابل لکھیں گے اور ساتھ وہ property لکھیں گے جو اس set میں exist کرتی ہے تو وہ is a vowel in english alphabets ہے next one the set of rational numbers ہے between zero and one کے درمیان میں تو اس نے خود ہی بتا دی ہے کہ کس set میں سے elements آ رہے ہیں تو x such that x belong to set of rational number and اس کی condition جو ہے وہ zero اور one کے درمیان میں between zero and one ہے اس کا مطلب between zero اور one کا مطلب کہ zero اور one بزاتے خود اس میں شامل نہیں ہے itself یہ اس میں نہیں ہے تو پھر just آپ less than one اور greater than zero لکھیں گے اگر یہ zero اور one بھی اس میں شامل ہوتے تو پھر وہ from zero up to one لکھتا تو then آپ ساتھ equal sign بھی یہاں پہ mention کرتے next question ہے empty set ہمیں دیا گیا ہے اور اس کو ہم نے set builder notation میں لکھنا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے بڑا سمپل سا ہے جیسے set builder formation empty set کی ہے کہ x such that x belong to natural number and x less than one اب چونکہ natural number start ہی one سے ہوتے ہیں تو one سے less natural number ہوتا ہی کوئی نہیں ہے اس لئے وہ empty set آجے گا اسی طرح آپ اس کو alternative way میں بھی represent کر سکتے تھے x such that x belong to whole number and اور ہمیں پتا ہے کہ whole number zero سے start ہوتا ہے آپ لکھ سکتے تھے x less than zero اب zero سے less کوئی بھی whole number ہوتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی empty set کو represent کرتے ہیں اسی طرح ایک اور اس کی formation بن سکتی ہے کہ x such that x belongs to rational number and x square is equal to two اب اگر rational number کی بات کریں تو rational number تو ہوتے ہیں جو پی اور کیوں کی فارم میں لکھے جا سکیں ایسا number ہی کوئی نہیں ہے پی اور کیوں کی فارم میں ہے کہ جس کا square layer two ہو جائے کیونکہ two تو بنتا ہی تب ہے جب آپ square اور two کا square لیں گے then answer آپ کا جو ہے وہ two آ سکتا ہے اس کے علاوہ اور تو option ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ جو number آپ اس طفح consider کر رہے ہو یہ rational ہی نہیں ہے جس کا مطلب ایسا rational number exist ہی نہیں کرتا جب جس کا square layer وہ two ہو جائے تو it means یہ بھی empty set کو denote کرتا ہے تو یہ مختلف اس کا structure ہے آپ جس سے مرضی اس ریپیزنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد number seven question ہے اس میں cities کے name دیئے گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ capitals ہیں پریونس کے تو اس کو just up such that x is a capital of پریونس کے ساتھ جو ہے وہ denote کر سکتے ہیں اسی طرح eight میں the set of all odd natural number odd natural number اب اگر اکیلے natural number ہوتے تو پھر آپ اس کو mathematically لکھ کے represent کرتے تو چونکہ یہ odd بھی ہے اور natural بھی ہے تو آپ اس کو just اسی property کے ساتھ denote کر دیں گے x such that x is an odd natural number next one ہے the set of all rational numbers تو تمام rational number ہے تو just آپ لکھ دیں x such that x belongs to q تو یہ q جو ہے یہ set of complete set of rational number کو represent کرتا ہے تو اس میں تمام set of rational number آ جائیں گے next question ہمارے پاس ہے write each of the following in tabular form تو اس میں آپ کے پاس set builder notation میں question دیئے ہوئے ہیں آپ نے واپس ان کو جو ہے وہ tabular form میں represent کرنا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں x such that x belong to set of whole number it means یہ تمام number جو ہے وہ set of whole number میں سے لیے جائیں گے اور یہ وہ property ہے جس کے تحت آپ نے elements کو table کی form میں لکھنا ہے tabulate کرنا ہے یا list کرنا ہے brackets کے اندر اس کا مطلب ہے کہ x جو ہے وہ less than five اور equal to five مطلب up to five تک آپ جا سکتے ہیں اور کس set میں ہے یہ set of whole number set of whole number start ہوتا ہے zero سے it means zero سے five تک آپ element لکھیں گے zero one two three four and five اسی طرح next one ہے x such that x belong to capital O capital O جو ہے وہ set of odd numbers کو represent کرتے ہیں اور یہ numbers between one and seven ہے اور اس میں چونکہ equal sign نہیں ہے it means one بھی اس میں شامل نہیں ہے seven بھی شامل نہیں ہے ہم نے set of odd number میں سے element لینے ہیں اور odd number وہی ہوتا ہے جو two کے multiple کی form میں نہیں لکھا جا سکتا it means one odd ہے پھر one کے بعد three odd ہے three کے بعد five odd ہے five کے بعد seven تو آپ نے one اور seven کے درمیان میں لکھنے تھے تو one اور seven کے درمیان میں جس دو element آئیں گے three and five next one ہے کہ x such that x belong to set of integer z میں belong کرتا ہے یہ اور element جو ہیں وہ minus 10 سے 10 تک ہیں equal کی sign یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو boundary points ہیں یہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو پھر آپ لکھیں گے zero plus minus one plus minus two plus minus three and so on plus minus 10 تک تو اس میں minus 10 بھی آگیا plus 10 بھی آگیا اور درمیان میں آنے والے تمام elements بھی آگیا question number four جو ہے x such that x belong to q یعنی set of rational number and x square is equal to two اب set of rational number میں سے ہم نے وہ والے elements جو ہیں وہ separate کر کے لکھنے ہیں جن کا square لیا جائے تو وہ two بنتا ہوں اب کوئی ایک ایسا element کوئی element جس کا square two بنتا ہے وہ صرف ایک ہی element ہے اور وہ ہے square two آپ اس کا square کریں گے تو then آپ کو وہاں سے two مل جائے گا لیکن یہ element جو ہے یہ تو irrational ہے it means ایسا کوئی بھی rational element exist ہی نہیں کرتا جس اس کا square لے اور وہ two بنا دے تو it means اس کا آنسر جو ہے وہ empty set آئے گا next one ہے آپ کے پاس question number five کہ x such that x belongs to w یعنی set of whole number and x square is equal to one اب whole number میں سے آپ نے element اٹھانے ہیں اور وہ x کی جگہ پہ آپ نے put up کرنے ہیں then کا square لے کے دیکھیں کہ کون کون سے element one بناتے ہیں تو وہ element آپ جو ہے وہ separately لکھ دیں بریکٹس کے اندر جیسے کہ set of whole number میں zero ہے تو zero put کریں تو zero کا square تو one نہیں ہوتا it means zero اس condition کے مطابق نہیں ہے one کا square one one ہوتا ہے تو one آجائے گا two کا square لیں تو وہ تو four ہو جائے گا three کا square لیں تو وہ nine ہو جائے گا it means one کے علاوہ ایسا کوئی بھی اور element set of whole number میں exist نہیں کرتا جس کا square لیں اور اس کا answer one آجائے تو اس کا مطلب ہوا یہ اس کا answer جو ہے وہ singleton set آئے گا جس میں جو single element ہے وہ one ہی ہوگا question number six ہے x such that x belongs to even number set of even number and even number two سے greater ہے اور four سے less ہے اب اس میں جو important بات ہے جو note کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ even number کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر وہ element جو two کے multiple کی form میں لکھا جا سکتا ہے اس کو آپ even number کہہ سکتے ہیں اور یہ even number جو ہیں وہ بزاتے خود two بھی اس میں شامل ہے کیونکہ equal کی sign بھی ساتھ ہے it means two two کے بعد four آتا ہے four کے بعد six آتا ہے six کے بعد eight and so on چلتے جاتے ہیں لیکن جو آپ کا set ہے وہ less than four تک ہے less than four یعنی four itself اس میں included نہیں ہے جس کا مطلب ہوا نہ four اس میں شامل ہے اور نہ ہی four سے بڑے elements اس میں شامل ہیں تو only single element آپ کے پاس پھر رہ جاتا ہے جو اس کا answer بنتا ہے next one ہے کہ x such that x belongs to set of real number and x is equal to x یعنی وہ real number وہ تمام real number جو اپنے آپ کے equal ہیں اپنے آپ کے برابر ہیں it means اگر three کی بات کریں تو وہ three کے equal ہے five کی بات کریں five کے equal ہے three point five جو بات کریں تو وہ three point five کے ہی equal ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہر real number اپنے آپ کے برابر ہوتا ہے تو it means اس کا answer جو ہے وہ complete set of real number آجائے گا تو یہی اس کا answer جو capital r after then question eight جو ہے اس میں x جو ہے وہ rational number کو belong کرتا ہے اور x is equal to minus x یعنی وہ rational number جو اپنے negative کے equal ہیں اگر آپ one کی بات کریں one بھی تو ایک rational number ہے تو one is equal to minus one یہ equality کبھی hold نہیں کر سکتی one اور minus one کبھی equal نہیں ہو سکتے two کی بات کر لیں two equal to minus two ہوئی نہیں سکتا one by two کی بات کر لیں one by two equal minus one by two بالکل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہوا ایک zero ہی single element ہے جو اس equality کو hold کرتا ہے یعنی zero equal to minus zero minus zero بھی zero ہی ہوتا ہے تو it means آپ کہہ سکتے ہیں کہ only single element ہمارے پاس zero ہے جو rational number بھی ہے اور وہ اس equality کو یعنی x equal to minus x اس کو fulfill کرتا ہے یعنی x کی جگہ پہ اگر آپ zero put کر دیں تو zero equal to minus zero بالکل minus zero بھی zero ہی ہوتا ہے تو it means صرف یہ ایک element آپ کے پاس ایسا ہے جو اس equality کو fulfill کرتا ہے تو وہ ہی آپ کا answer ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور rational number ایسا ہے ہی نہیں جو آپ اس equality میں put کریں اور آپ کو اس کا جو ہے وہ correct answer مل جائے کہ یہ بالکل equality کو hold کرتا ہے fulfill کرتا ہے next one question ہے ہمارے پاس کہ x such that x belongs to set of real number and x not equal to two x جو ہے وہ two کے equal نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ تمام real number سے اگر ہم دیکھیں اس میں ہم نے صرف یہ جو relation دیا گیا ہے یہ جو property دی گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے کہ وہ real number x belongs to r ہے وہ real number جو x not equal to two کو fulfill کرتے ہیں وہ تمام آپ ایک separate set کے اندر لکھیں اور وہی اس کا answer ہوں گا جی نوٹ کیجئے گا اس بات کو کہ جسٹ ایک ہی چیز ایسی ہے جو x equal to two ہے اگر آپ اس میں two put کر دیں تو two not equal to two یہ بات جو ہے یہ correct نہیں ہے یہ not true ہے بات اگر یہ not true ہے it means یہ جو چیز آپ نے put کی ہے یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں صرف یہ ایک چیز element یہ ایک element ہے جس کو آپ اس relation میں put نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ اس میں put کرتے ہیں تو وہ اس کو fulfilling کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی element آپ لے لیں جیسے آپ three لے لیں تو x is equal to three اگر یہ آپ اس element اس equation میں put کرتے ہیں تو x not equal to two جو ہے اس میں اگر آپ three put کر دیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ three not equal to two اسی طرح اگر آپ four put کر دیں four not equal to two یہ بات بھی بالکل correct ہے five put کر دیں five not equal to two یہ بات بھی correct ہے تو it means ہے صرف ایک single element ایسا ہے وہ two ہے کہ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی element put کر دیں وہ اس جو relation ہے اس کو fulfill کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا complete set of real numbers کا answer ہے جسٹ اس میں سے آپ اس two کو نکال دیں کیونکہ two اس given relation کو fulfill نہیں کرتا اس کے علاوہ تمام جو real numbers ہیں وہ fulfill کرتے ہیں اور وہ تمام real numbers کا answer ہوں گے except only two next one question جو ہے question number 10 جو ہے اس میں ہے کہ x such that x belongs to set of real number and x not equal to set of rational number جو x ہے وہ set of rational number میں سے نہیں ہے اس میں آپ اگر لکھتے کہ does not belongs to تو وہ زیادہ ٹھیک تھا بلکہ ٹھیک ہی وہ ہی تھا x does not belong to set of rational number اب چونکہ جو set of real number ہے یہ دو مختلف sets کا union ہے اور وہ ہے ایک rational اور دوسرا ہے اگر آپ کا جو elements ہیں وہ اس ریشنل میں نہیں ہیں x does not belongs to set of rational number تو it means پھر only one chance آپ کے پاس رہ جاتا ہے کہ وہ پھر irrational number ہوں گے تو جو اس کا answer آئے گا جو tabular form اس کیا گی وہ کیوں ڈیش آ جائے گی set of irrational number جب بھی complete set کی بات کی جائے تو جسٹ آپ اس کا name لکھ دیں وہ ہی اس کی جو ہے وہ tabular form ہوگی next ہمارے پاس ہے کہ identify equal and equivalent sets definition ہم پڑھ چکے ہیں کہ equivalent sets میں just ان کی تعداد جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے elements کو count کیا جاتا ہے اگر ان کی counting equal ہے دونوں sets کی تو it means وہ دونوں set equivalent ہوں گے لیکن equal sets میں تعداد کے ساتھ ساتھ بزاتے خود elements کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ same element ہونے چاہیے اگر آپ first question کی بات کریں تو first question میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ number one پہ انہوں نے tabular form میں one two three four لکھا ہے اور number two میں جو ہے وہ set of natural number ہے اور اس کے first four elements ہیں definitely اگر اس کو بھی آپ tabular form میں لکھیں تو وہ بھی one two three and four ہی بنیں گے tabular form میں اگر ہم اس کو لکھتے ہیں تو تو دونوں sets کے elements یہ ہیں یہاں پہ بھی one two three four ہیں اور ادھر بھی one two three and four it means number of elements بھی same ہے اور element بزاتے خود بھی وہ ہی ہیں دونوں sets کے اندر تو it means آپ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ equal sets ہیں second one ہے angles of pentagon and sides of pentagon یعنی angles اور sides کا relation ہے pentagons میں angle بھی five ہوں گے اور sides بھی five ہوں گی تو اس کا مطلب ہوا جو sets کے اندر elements ہیں ان کی تداد سیم ہے لیکن first set میں angles ہیں اور second sets میں ان کی sides ہیں تو یہ equivalent ہوں گے equivalent sets number three کی بات کریں تو یہ ایک infinite set ہے zero one two three four so on اور جو second set ہے وہ بھی infinite set ہے one three five and so on لیکن دونوں میں elements جو ہیں وہ different ہیں first set میں دیکھیں تو اس میں تمام whole numbers ہیں لیکن second sets میں جو ہے وہ positive odd numbers ہیں تو چونکہ sets infinites ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تداد اپس میں equal ہے first set میں بھی infinite number of elements ہیں اور ادھر بھی infinite number of elements ہیں لیکن جو بزاتے خود elements ہیں وہ دونوں میں same نہیں ہیں تو یہ بھی equivalent ہوں گے equivalent sets اگر آپ question four کو دیکھیں تو اس میں even numbers دیئے ہوئے ہیں لیکن اب two hundred ہیں اور second set میں بھی even number ہیں two سے start ہو کر لیکن اب two thousand سے اس کا مطلب ہوا جو second set ہے اس میں number of elements زیادہ ہیں تو جب number of elements equal نہیں ہیں تو پھر نہ وہ equivalent ہوں گے نہ وہ equal ہوں گے کیونکہ equivalent اور equal میں جو common چیزیں وہ number of elements ہی ہیں تو یہ جو question five ہے یہ نہ تو equal sets ہیں نہ ہی equivalent sets ہیں neither equal nor equivalent number five میں دیکھیں تو set of binary digits تو binary digits جو ہیں وہ zero اور one ہی ہوتے ہیں یہی دو digits ہیں جو system of binary میں binary system میں use ہوتے ہیں ان کو binary digits بھی کہتے ہیں تو it means یہ دونوں sets جو ہیں دونوں same elements رکھتے ہیں set of binary digits جو ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بلکہ اس میں ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں جو first set ہے اس میں بڑی important چیز ایک explain کرنے والی ہے وہ یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے bracket باہر ہے اور bracket کے اندر لکھا ہوا ہے set of binary digits اب binary digits تو zero اور one ہے set of binary digits اگر tabulated form میں لکھیں تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے اس کا مطلب ہوا اس set میں ایک element آ رہا ہے یہ تو یہ تو singleton set ہے اور جو second one ہے اس میں zero اور one دو elements آ رہے ہیں تو جو first set ہے اس میں elements کی تعداد one ہے اور جو second set ہے اس میں elements کی تعداد two ہے it means دونوں میں number of elements ہی ڈیفرنٹ ہے اگر number of elements ہی ڈیفرنٹ ہیں تو نہ یہ equal ہوں گے اور نہ ہی یہ ایکیویلنٹ ہوں گے اس چیز کو میں دوبارہ سے repeat کرنے چاہ رہا ہوں اس کو ذرا وارس سے دیکھ لیجئے گا جو first set لکھا ہوا ہے یہ جو set of binary digits اس کا مطلب ہے آپ bracket میں لکھیں zero اور one تو set of binary digits کو بھی brackets کے اندر بند کیا ہوا ہے تو it means ادھر بھی آپ دوبارہ سے brackets لگائیں گے اب اگر right side کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک element ہوگا یہ single element consider ہوگا یہ والا جس کا مطلب ہوا یہ singleton set ہے لیکن اگر آپ اس second set کی بات کریں اس میں یہ first element یہ second element تو اس میں total number of element 2 ہے تو دونوں کے elements کی تعداد ہی آپس میں مختلف ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دونوں sets جو ہیں یہ نہ equal ہیں اور نہ ہی equivalent ہیں next one question جو ہے اس میں ہم نے check کرنا ہے کہ کون سے set finite ہیں اور کون سے infinite sets ہیں اس میں اگر آپ جو ہے وہ first one کو دیکھیں اس میں ہے the set of students of your class اب آپ کی class کے جو students ہیں آپ ان کو count کر سکتے ہیں پندرہ بیس پچیس کی جتنے بھی students ہوں تو it means یہ finite set ہے second question the set of all schools in Pakistan تو یہ بھی جو ہے وہ counting form میں ہیں آپ کے پاس آپ کو علم ہے اس کے بارے میں کہ کتنے schools پاکستان میں total exist کرتے ہیں تو it means ہم اس کو count کر سکتے ہیں تو یہ بھی finite set ہے number one number three ہے the set of natural number between 3 and 10 اور 3 اور 10 کے درمیان میں natural number تو natural number جو ہے 3 کے بعد 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 تک آپ نے count کرنے between 10 تک تو مطلب 3 اور 10 کے درمیان میں جو numbers ہیں وہ ہم count کر سکتے ہیں اور یہ بھی finite set ہوگا the set of rational numbers between 3 and 10 تو rational numbers جو ہیں یہ وہ تمام numbers ہیں جن کو P over Q کی form میں لکھ سکتے ہیں it means اگر 3 کے بعد کی بات کریں تو 3.1, 3.11, 3.11, 1, 1, 1, 1 3 times 1 لکھ لیں پھر 4 times 1 پھر 5 times 1 تو یہ ایک ہی جو structure ہے وہی اتنا مطلب lengthی ہو جائے گا کہ ہم اس کو count نہیں کر سکتے تو ابھی تو 3 کے بعد 4 آنا ہے 4 کے بعد 5, 6, 7 تو it means ہم اس کو count نہیں کر سکتے تو یہ infinite set یہ set of real numbers between 0 and 1 تو یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو count نہیں کر سکتے 0 اور 1 کے درمیان میں اب 0.1, 0.11, 0.111, 0.2, 0.21, 2, 2, 2, 3 تو یہ so ہم چلتے جائیں گے تو it means ہم ان کو بھی count نہیں کر سکتے کسی دو numbers کے درمیان میں rational اور real یہ ہم count نہیں کر سکتے اس کو یاد رکھنا ہے تو یہ infinite set ہوگا number 6 پہ set of rational number between 0 and 1 وہی بات آگئی ہے یہ بھی infinite set ہوگا set of whole number between 0 and 1 اب 0 اور 1 کے درمیان میں whole number ہوتا ہے کوئی نہیں ہمیں پتا ہے first جو whole number ہے وہ 0 ہے second one is 1 third one is 2 and next is 3 4 0 اور 1 کے درمیان میں کوئی بھی whole number نہیں ہے اس کا مطلب اس کا answer empty set ہے اور empty set جو ہے وہ finite set کہلاتا ہے کیونکہ infinite تو وہ ہوگا جس میں number of element count ہی نہ کر سکتے ہوں تو ہمیں تو پتا ہے کہ empty set میں کوئی element ہی نہیں ہوتا number 6 پہ ہے number 7 پہ ہے the set of all leaves of the trees in Pakistan تو ہم تو ایک tree کے leave count نہیں کر سکتے تو یہ all leaves ہیں جتنے بھی trees پاکستان میں تو یہ بھی infinite ہے کہ number جو 9 ہے اس میں ہے power set of natural number اب natural number کا جو set ہے بزاتے خود وہ infinite set ہے تو اس کا جو power set ہوگا تو وہ بھی تو definitely infinity ہوگا ہم اس کو count نہیں کر سکتے تو یہ بھی infinite set ہوگا power set of set power set of set consist on elements a, b, c تین elements جو ہے یہ مجتمل ہے تو اس کا power set جو ہے وہ finite ہوگا ہم count کر سکتے ہیں اس میں کتنے elements ہیں next one 11 number پہ ہے 1, 2, 3, so on یہ چونکہ set کے structure سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ infinite set ہے اس کے elements کو count نہیں کیا جا سکتا تو یہ infinite set ہوگا number 12 پہ ہے 1, 2, 3, and so on آگے ایک last number لکھا ہوا ہے جہاں تک یہ جا رہا ہے تو it means ہم اس کے elements کو count کر سکتے ہیں تو یہ بھی finite set ہوگا number 13 میں x such that x belong to set of real number and x not equal to x اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس کا structure بڑا سمپل سا ہے so first of all آپ اس کو understand کریں یعنی ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے وہ number لکھنا ہے جو اس property کو fulfill کرتے ہیں کس property کو x such that not equal to x اس property کو جو جو element fulfill کریں گے وہ اس کا answer ہوگا اگر میں اس میں 2 لکھتا ہوں x کی جگہ پہ تو 2 not equal to 2 یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ 2 تو equal ہوتا ہے 2 کے اسی طرح اگر 3 لکھ لیں تو 3 not equal to 3 یہ بات بھی true نہیں ہے کیوں کیونکہ 3 اور 3 آپس میں equal ہوتے ہیں اس کا مطلق ایسا کوئی بھی element نہیں ہے جو اپنے آپ کے equal نہ ہو کیونکہ ہر element اپنے آپ کے equal تو ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ اس کا answer جو ہے وہ empty set آئے گا اگر یہ empty set ہے تو پھر یہ finite ہوگا next one is 14 question جو ہے such that x belong to r and x square is equal to minus 16 اب اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں کوئی ایسا number set of real number میں سے جس کا آپ square لیں اور اس کا answer negative آجے پہلے بات تو یہ ایسا possible ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی square لیں کسی minus والے number کا بھی square لیں تو پھر بھی اس کا answer جو ہے وہ plus میں آئے گا positive ہو جائے گا اس square کی وجہ سے تو اس کا مطلب ایسا کوئی element نہیں ہے جس کا آپ square لیں اور اس کا answer negative آجے تو it means یہ بھی empty set ہے اگر یہ empty ہے تو یہ finite ہے next one is such that x belong to set of rational number q and اس کا square جو ہے وہ 5 آجے اب ایسا کوئی بھی rational number نہیں ہے جس کا square 5 آجے کیونکہ ایک ہی number ایسا ہے square root 5 جس کا آپ square لیں اور 5 answer آجے تو یہ number rational ہی نہیں ہے یہ تو irrational number ہے اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کوئی بھی number نہیں ہے جس کا square آپ کریں گے تو 5 آجے تو it means یہ بھی empty set ہے تو empty set تو ہوتا ہی finite ہے next one such that x belong to q یعنی set of rational number and وہ تمام rational number آپ نے لکھنے ہیں یہ 0 اور 1 کے درمیان میں ہیں اور 0 اور 1 بھی اس میں شامل ہیں تو ہمیں بتا ہے کسی بھی دو نمبر کے درمیان اگر آپ rational number اور اکاؤنٹ کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کر ہی نہیں سکتے وہ بھی in five night set بن جائے گا آپ کے پاس یہی آج کا ٹاپک تھا اور یہاں تک ہی آج ہم نے کام کرنا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم ہم موسیقی